موسیقی اے کے ریجمنٹ کے جوانوں اور آفیسرز نے لوگوں کی انداد اور بحالی میں اہم کردار ادا کیا موسیقی انہی میں سے ایک نوجوان لیفٹینینٹ محب ہیں جو عظم و حمد ذہانت اور حوصلے میں اپنی مثال آپ ہیں جس دن فلڈ آ رہا تھا اس دن سب سے پہلا پرابلم ہوا رہا تھا یہاں تھا کہ یہاں کے جو ٹوئرس تھے ان میں سے بعض ہوتلوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ ریور اس جگہ تک پہنچ سکتی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتلوں میں جا کے پھر ہم نے ان کو کنونس کر لیا کہ ابھی حالات خراب ہو چکے ہیں آپ لوگ یہاں سے نکلیں ہم نے ہر ہر ہوتل میں اپنے الیمنٹس بندے بجوائے وہاں سے بندوں کو نکلوایا ان کو ریسکیو کیا اپنی گاڑیوں میں بٹھایا ان کو یہاں پہ آرمی کیمپ کے اندر لاکے ان کو یہاں کے اندر ان کو رہائش دی فرسٹ ریسکیو ہمارا جو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے ہمارا کام ہونا چاہیے جو بیمار ہیں اور جو بوڑے ہیں ان کو ہم یہاں سے ریسکیو کرنے تو اللہ کے فضل کرم سے اس ٹاسک میں بھی ہم کامیاب ہو گئے نئے خیالات اور جذبہ تعمیر سے سرشار ہمارے نوجوان ہماری طرف آتی ہوئی ہر آزمائش سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں لیفٹنم بھائیب یونگ آفس ہے اور بڑا انیشیٹیو ڈرائیو ہے اور اس کو جب اپنی خاص ٹیم کے ساتھ جس کا وہ لیڈر تھا اس کے ساتھ کو جب ہم نے ٹاس دیئے ہیں اس نے آوٹ آف دو وی جا کے ریسکیو کی جب تمام راستے سیلابی ریلے سے مٹ چکے تھے لیفٹنم محب نے سڑک اور زمینی راستوں کی بحالی کو اپنا مقصد بنایا ہیڈکوارٹر کے طرف سے مجھے آرڈر آ گیا لائے کورٹ میں ایک سو ستیر کے قریب کوئی ٹوئرس پھسے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں سے ریسکیو کرانا ہے تو مجھے پینتیس بندوں کی ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پہ بھیجا گیا کالام سے لے کر بہرین تک ٹوٹلی کٹ آف ہو چکا تھا اور ایون پیادل کے لیے بھی اس طرح کا ڈیفکل ٹریک تھا کہ وہاں سے خواتین بھوڑے بچے چلنے سے کاثر تھے پشمال نام کا ایک ایریا وہاں جا کے میں نے دیکھ لیا کچھ سلیڈز آئے ہوئے تھے مڈی سلیڈز اور کچھ آگے بڑے سلیڈز آئے ہوئے تھے پتھر والے ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ ہوئے تھے اپنی طرح سے یہ میرے ذہن میں آگئی کہ کیوں نہ یہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذاتی حیثیتیں اپنی مدد آپ کے تحت اگر یہ اتنا چھوٹا سا ایریا بھی کلیئر کر دیتے ہیں تو یہاں کا روٹ کلام کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے تو اس حصے میں جب میں نے ان سے بات کی ان کو موٹیویٹ کیا ان کو تھوڑا انکرج کیا کائنٹلی اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ مل کے آپس میں مل کے یہ روٹ آپ اپنا ہر ایک بندہ اپنے ایریا کا کلیئر کر دیں تو انشاءاللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو کلام بھی پہنچا سکتے ہیں اور نیچے کے طرف ہم اس کو مدین کے طرف بھی پہنچا سکتے ہیں پندرہ سے بیز منٹ کے اندر اندر انہوں نے مسجدوں میں جا کے اعلان کیا وہاں سے لوگ نکلیں تو یہ لوگ بڑے سخت اور محنتی ہرڈ ورکر ہیں تو انہوں نے اپنے گینتی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے اور قسمت کے لکھے پر نوہاں کنا ہونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے لیفٹیننٹ محب کی طرح ہم بھی نئی اور تعمیری سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور مصیبت نے گھرے اپنے ہم وطنوں کو اپنے حوصلے اور حمد سے بہالی کی طرف لے کر آئیں